مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک جادوی جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہمیں جنگل میں ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اس آدمی کا نام ایلیوشا تھا تب ہی وہاں پر ہمیں کوئن کو دیکھتے ہیں جو ایلیوشا کو اپنے میجک سے ایک پتھر کا بنا دیتی ہے یعنی کہ اس کو سٹون میں کنبرٹ کر دیتی ہے اصل میں اس کوئن کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایک میجکل جگہ کو ڈھونڈنا چاہتی تھی اور ایلیوشا کو یہ سب کچھ بتا تھا لیکن ایلیوشا اس جگہ کو پروٹیک کرنا چاہتا تھا اور وہ کوئن کو نہیں بتانا چاہتا تھا تو کوئن نے اس کو پتھر کا بنا دیا یہی پر ہمیں ایلیوشا کے ایک ساتھی کو بھی دیکھتے ہیں جو کوئن سے کسی طرح بچ جاتا ہے اور پانی میں کوٹ جاتا ہے اور طب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کیسی کوئن نے بہت سارے لوگوں کو پتھر کا بنایا ہوا تھا اس کے بعد ہم مووی کے مین کریکٹر ایوان کو دیکھتے ہیں چونکہ ایک میجیشن تھا اور وہ بچپن ہی سے اپنی سیملی سے الگ رہتا تھا جس کے بارے میں ہم تھوڑا آکے جا کر جانیں گی ایوان ڈیفرنٹ قسم کی ریچول پرفارم کر کر لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا اور یہی اس کا پروفیشن ہے جب ایوان اپنا شو ختم کر کر گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں اس کو ایک پوری لیڈی ملتی ہے چونکہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی دوسرے دنیا میں جانے والا ہے مگر ایوان اس پوری لیڈی کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا صرف ایک میٹ تھی جو اس کے گھر کا خیال رکھا کرتی تھی اگلے دن ایوان کی ایک لیڈی کے ساتھ میٹنگ تھی ایوان اس لیڈی کو بتاتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی بلیک انرچی ہے اس انرچی کی وجہ سے ہی اس کے ہسپنڈ اس کو چیٹ کر رہے ہیں اب ایوان اس پلیک انرچی کو ہٹانے کے لیے اس لیڈی کے گھر پر ایک رچول پرفارم کرتا ہے اور اس کے بچے میں وہ لیڈی ایوان کو بہت زیادہ پیسے دیتی ہے اب ایوان کے میجکز کے بارے میں سن کر ایک دن ایک لیڈی ڈاکٹر اس سے کانٹیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا پیشن ایک چھوڑا بچہ ہے جو کہ بہت ٹائم سے کومہ میں ہے اور سبھی ڈاکٹرز نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کو ہوش ملانے کی لیکن کوئی میڈیسن بھی اس بچے پر اثر نہیں کر رہی وہ لیڈی ڈاکٹر ایوان سے کہتی ہے کہ وہ کوئی رچول پرفارم کرے جس کی وجہ سے وہ بچہ ہوش میں آ جائے اب ایوان جب اس بچے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس بچے کو ٹھین نہیں کر سکتا اور وہاں سے چانے لگتا ہے اور ایوان کو اس بچے کے لیے بہت زیادہ برا بھی لگ رہا تھا تب ہی اس کو اپنا بچپن کا ٹائم یاد آ جاتا ہے جو وہ بہت زیادہ چھوڑا تھا اور فنیچ میں رہا کرتا تھا وہاں پر کچھ بچوں نے اس کو تنگ کرنے کے لیے ایک روم میں بند کر دیا تھا مگر ایوان نے ایک بین کی ہیلپ سے اس ٹور کو کھول لیا تھا اور وہ بین آج بھی ایوان کے پاس تھی اور وہ اس بین کو اپنے لیے آج بھی بہت زیادہ لکھی سمجھتا ہے جو وہ ایک دن ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر اس لیڈی کا ہسپنٹ آ جاتا ہے جس کے گھر میں ایوان نے ریچول پرفارم کیا تھا ایوان اب اس آدمی کے گارڈز کو دیکھ کر اس کے ارادے سمجھ جاتا ہے اور فوراں سے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے اور اسی چکر میں وہ ایک سلائیڈ ہوجاتا ہے اگر وہاں پر حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ جب دوسری سائٹ سے نکلتا ہے تو وہ ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اب ایوان جب وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ حیرانی سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے اس سے پہلے ایوان وہاں پر آ کر کو سمجھ باتا تب ہی وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جو کوئین سے بچ کر بھاگ گیا تھا وہ آدمی ایوان کو بتاتا ہے کہ وہ اب دوسری دنیا میں ہے اور وہ ایوان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو چھپانے کے لیے کہا تھا لیکن ایوان اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تب ہی وہاں پر وہ ایک میجک دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہی وہ بڑا آدمی ایوان کو ایک رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس جگہ کو بچانا ہوگا اب اس سے پہلے ایوان اس بڑے آدمی سے کچھ اور پوچھتا وہاں پر ایک ایرو اس بڑے آدمی کو لگ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی دیت ہو جاتی ہے وہاں پر کچھ گارڈز آتے ہیں جو گھوڑے پر بیٹے ہوئے تھے ایوان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ گارڈز کنگ کے تھے وہ گارڈز اپنے کنگ کے پاس ایوان کو لے آتے ہیں جب کنگ ایوان کے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھتا ہے وہ کنگ ایوان کو کچھ بھی نہیں کہتا اور اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے وہ کنگ ایوان کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا وہ کنگ ایوان سے مل کر بہت زیادہ خوش تھا اور وہاں پر وہ سبھی لوگوں کو ایوان سے انٹروڈیوز کرواتا ہے یہی پر ایوان کو وہ کوئن سے بھی پھلواتا ہے جس کوئن کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جس نے الوشا کو اپنے میجک سے پتھر کا بنا دیا تھا اب کوئن ایوان کو کیسل دکھانے کے لیے لے جاتی ہے اور دھوگی سے اس کو کیٹ کھانے میں بند کر دیتی ہے اس کیٹ کھانے میں ایوان کوشی نام کی ایک آدمی سے ملتا ہے جس کے باڈی پارٹس کو الگ الگ آئیس میں ٹریپ کیا ہوا تھا وہ آدمی ایوان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ایوان اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ میرے یہاں پر آنے کی کیا وجہ ہے وہ آدمی ایوان سے کہتا ہے تمہیں لیشا کے بیٹے ہو جس وجہ سے تمہیں یہاں پر لائے گیا ہے تب ہی ان کی باتوں کے دوران وہاں پر ایک اور قیدی کو بھی لائے جاتا ہے جو کہ ایک ویچ ہوتی ہے ایوان اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ اپنے دنیا میں جا سکتا ہے وہ برف میں قید آدمی ایوان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے اس کو ایک جادوی تلوار کی ضرورت ہے اس جادوی تلوار کو صرف ایلیشہ کا بیٹا ہی ڈھون سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے بھی ایک بار اس تلوار کو اٹھایا تھا جس کی وجہ سے میں امر ہو گیا اور نائٹس نے ہم پر اٹیک کر کر ہمیں قیدی بنا لیا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں جب رات کو سبھی لوگ سو رہے تھے تو قید خانے میں ایک لڑکی آتی ہے اس لڑکی کا نام نیلسی تھا اس قید خانے میں وچ اپنے میجک سے سبھی کارڈز کو بے ہوش کر دیتی ہے اور نیلسی اس برف میں فسے ہوئے آدمی کو آزاد کرنے لگتی ہے اور اس کے سبھی باڈی پارڈز کو جوڑ دیتی ہے اب وہ آدمی فری ہونے کے بعد ایوان کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایوان ان کے کام آئے گا اب جب ایوان اپنا سب سامان اٹھا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ غلطی سے ایک گھنٹی بجا دیتا ہے اس گھنٹی کے بچتے ہی باقی گارڈز وہاں پر آ جاتے ہیں مگر نیلسی ان سبھی گارڈز سے فائٹ کرتی ہے اور وہ لوگ ان گارڈز کو نسٹریک کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب کوئن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کیت خانے میں سے سبھی کیتی آزاد ہو گئے ہیں تو وہ ان کو پکڑنے کیلئے چاہتی ہے مگر وہ لوگ بہت دور نکل گئے تھے اگلے دن کوئن کے سب کچھ کینگ کو بتا دیتی ہے مگر کینگ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کے بھائی کو کوئن نہیں قید کیا ہوا ہے اور اسی لیے اب کینگ کو یہ لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے خلاف جا کر اس آدمی کی ہیلپ کی ہے جس کو ان لوگوں نے برف میں قید کیا ہوا تھا دوسری طرف ہم ایوان نیلسی اور کوشی کو دیکھتے ہیں جو اب تینوں فچ کے گھر پر آ گئے تھے لیکن یہاں پر آ کر بھی ایوان ان کی مصیبتوں کو پڑھا دیتا ہے اور اس وچ کے گھر کو گلتی سے آگ لگا دیتا ہے وچ اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے مگر کوشی ان سے کہتا ہے کہ تلوار ڈھوننے کے لیے ان لوگوں کو ایوان کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایوان اپنے سفر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس کے بعد وہ لوگ ایک لیک پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک پروٹیکٹر سے ان کو کچھ انفرمیشن ملتی ہے اب نیلیسی وہاں پر پہلے اس کو اپنے لوگ سے امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر جب نیلیسی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ فروگ کی طرح دیکھنے والا ایک کریچر ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اب وچ اپنے آپ کو ان بہت خوبصورت لیڈی میں کنبرٹ کر دیتی ہے اس سے پروٹیکٹر کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے اور ان لوگوں کی ہلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر کوئین بھی پہنچ جاتی ہے اور اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہ فروگ کی طرح دیکھنے والا کریچر یعنی کہ وہ پروٹیکٹر ان کی ہلپ کر رہا ہے کوئین وہ میسیج اپنے کین کو بھیج دیتی ہے دوسری طرح وہ لوگ ایک کفہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک جارن کریچر سویا ہوا تھا وہ لوگ اس کو بغیر ڈسٹرپ کیے آگے جانے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر ایوان کا فون رنگ کرنے لگتا ہے اور وہ جارنٹ جاگ جاتا ہے اور وہ بہت ہی بڑا دیکھنے والا جارنٹ کریچر ایوان پر اٹیک کر دیتا ہے پھر نیلسی اس فروگ کریچر کو ہلپ کرنے کے لیے کہتی ہے دراصل وہ ایک نائٹ ہے جب ایوان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جارنٹ ایک لیڈی ہے تو وہ اس کو اپنے سرنگ سے امپریس کرنے لگتا ہے جس سے کہ وہاں سے سبھی لوگوں کو نکلنے کا ٹائم مل جاتا ہے پھر جب وہ لوگ آگے جاتے ہیں تو وہ ایک لیگ پر پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر کوشی اس فروگ کریچر کو کہتا ہے کہ وہ مچھلیوں کو کنٹرول کرے تاکہ وہ آسانی سے لیگ کو پار کر سکیں مگر وہ وہاں کے مچھلیوں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور اسی پیچ کوشی اور نیلسی کی بھی فائٹ ہونے لگتی ہے مگر نیلسی وہاں سے چلی جاتی ہے اب تب ہی نیلسی کے جانے کے بعد کوشی ایوان کو اس کی سٹوری سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نیلسی کینگ کو بہت زیادہ پسند آگئی تھی جس کی وجہ سے کوئن نیلسی سے جیلس ہوتی تھی کوئن نے نیلسی سے بتا لینے کے لیے اس کے سبھی فیملی میمبرز کو فروگ بنا دیا مگر ویچ نے پھر اس کی ہیلپ کی اور کوئن کے میچک کو ریورس کر کر دوبارہ سے ان لوگوں کو انسان بنا دیا ایوان جب نیلسی کی ساری سٹوری سنتا ہے مگر نیلسی اس ریبٹ سے ڈر جاتی ہے تب ہی وہ ریبٹ کوئن میں کیج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہاں پر کوئن کے گارڈز بھی ان کو گھیر لیتے ہیں گارڈز سے بچنے کے لیے وہ سب ہی لوگ ایک کوئے میں کوچ جاتے ہیں اور اس ایریا کو بلوک بھی کر دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر فروگ کریچر بھی آ جاتا ہے وہ ویچ کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کیونکہ ویچ نے ان کو وہ دھوکہ دیا تھا مگر پھر وہ کریچر ان سب کی ہیلپ کرتا ہے اور کوئن کا سامنا کرنے کے لیے خود اکیلا وہی پر رک جاتا ہے اور کوئن اس فروگ کریچر کو مار دیتی ہے دوسرے طرف وہ لوگ بلکل صحیح دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں ایوان اپنی دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا تھا مگر نیلسی اس پاس سے بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ ایوان کو پسند کرنے لگی تھی پھر جب وہ اگلے دن سو کر اٹھتے ہیں تو کوئن اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پر موجود تھی مگر وہاں پر بھی نیلسی کوئن کے گارڈ سے مقابلہ کرتی ہے مگر نیلسی فائٹ کے دوران ان چائے پر سے نیچے کچھ جاتی ہے مگر خود کو وہ فروگ میں کنورٹ کر کر بچ جاتی ہے اب کوئن وہاں سے ایوان کو لے جاتی ہے مگر راستے میں ایوان کوئن کو ڈس ریت کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ اس رازے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ تلواریں ہوتی ہیں اب وہاں پر کوئن بھی آ جاتی ہے وہ اپنے میجک سے ایوان پر اٹیک کرنے لگتی ہے مگر کسی دوران ایوان کے ہاتھ میں اصلی تلوار آ جاتی ہے وہ اس تلوار کی وجہ سے کوئن کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اس کے بعد وہ تلوار وہ کوشی کو دے دیتا ہے مگر کوشی یہاں پر اس سے ایک دھوکہ کرتا ہے وہ اس تلوار کو کنگ سے چینج کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایک سٹون کے لیے اب یہاں پر ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس ماسٹر مائن پلان کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ کنگ تھا وہ اس تلوار اور سٹون سے اپنے آپ کو عمر کرنا چاہتا تھا مگر وہ کنگ کوشی کو دھوکہ دیتا ہے جیسے ہی وہ کنگ تلوار سے کوشی پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی نیلیسی وہاں پر آ جاتی ہے نیلیسی اس پر اٹیک کرتی ہے اور تلوار کو دور پھینک دیتی ہے اب ایوان اس تلوار کو اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی اصلی دنیا میں آ جاتا ہے کر یہاں پر ایوان اپنی اصلی دنیا میں آ کر بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ سوچتا ہے کہ اس کو نیلیسی کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسی لیے اب وہ دوبارہ اسے سلائنگ والے راستے سے چلا جاتا ہے مگر اتنے مہیو گارس آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ کنگ جب ایوان کو مارنے آتا ہے اور تب ہی بہا پر ایک ڈریکن آ جاتا ہے وہ ایوان کی ہیلپ کرتا ہے جسے کہ ایوان کو نیلیسی کو آزاد کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے نیلیسی ایوان کو بتاتی ہے کہ اگر وہ کنگ کے سٹون کو توڑ دے گا تو کنگ جلد ہی مر جائے گا اب ایوان کنگ کو ڈسٹریک کرنے لگتا ہے کنگ اپنی تلوار سائد پر رکھتا ہے اور ایوان سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف کوئن اور نیلیسی بھی فائٹ کرنے لگتی ہیں یہاں پر ایوان کو یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ اس کے فادر کو کنگ اور کوئن نہیں مل کر پتھر کا بنایا تھا اور اسی فائٹ کے دوران کوشی اس ٹون کو اٹھا لیتا ہے اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوشی اس ٹون کو اپنے لیے یوز کرے گا مگر وہ اپنی تلوار سے اس ٹون کو توڑ دیتا ہے جس سے کوشی اور کنگ کی دیتھ ہو جاتی ہے اور کوئن کے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس کنگ کے مرنے کے بعد جتنے بھی لوگوں کو اس نے پتھر کا بنایا تھا وہ دوبارہ سے انسان بن جاتے ہیں جس میں ایوان کے فادر بھی تھے اب یہ دونوں اس دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی ایوان اب یہ بات اسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ ہی اسی دنیا میں رہے گا اور بعد میں وہ نیلیسی سے شادی بھی کر لیتا ہے اور ایک دنے وان اپنی واپس دنیا میں جاتا ہے اور اس بچے کو جو پوما میں تھا ایک چادوی ٹرنک پلاتا ہے جس سے کہ وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے